ملک اور دنیا ہمارا دونوں ہی خوبصورت ہے دنیا بیسر کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے مگر جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی عجیب بھی ہے میں آپ کی طرف دیکھ کے یہ بات کر رہا ہوں آپ دل پہ نہ لیجئے گا دنیا کی بات کر رہا ہوں دنیا میں اتنے عجیب عجیب قوانین ہیں جن کو آپ پڑھیں تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ آخر یہ قوانین بنائے کیوں ہوں گے فار اگزیمپل ایک قانون ہے فرانس کے ایک چھوٹے سی ٹاؤن میں کہ اگر آپ قبر بک کرائے بغیر مر گئے تو آپ کو سزا ملے گی کیسے گرفتار ہوں گے آپ لٹکا کے لے آرہے آپ کو بوڈی لائے رکھے ہیں جیل میں ڈالتی تیم مینے کی سزا بوڈی سرڑ رہی ہے یہ سزا تھانے والوں کو مل رہی الٹی ہے بھائی کیا ہوگیا دوسرا قانون فرانس میں فرانس میں دوسرا قانون یہ ہے کہ وہاں آپ مردے سے شادی نہیں کر سکتے مردے سے یہاں ان نوجوانوں کی شادی نہیں ہو رہی وہاں لوگ مردوں تک پہنچ رہے ہیں کیوں بنایا ہوگا یہ قانون کون کر رہا ہوگا مردوں سے شادی یہ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد چند لوگ مردہ ہو گئے ہوں ہم لڑکے مردوں جیسے ہو جاتے ہیں بی بی آگئے پڑے رہتے ہیں ایک اور ملک ہے پارچیکل یورپ میں بڑا خوبصورت ملک ہے مگر وہاں قانون عجیب سے ہے وہاں آپ سمندر میں سوسو نہیں کر سکتے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ قانون بنایا کیوں ہوگا سمندر میں سوسو کر کیا کس یہ قائد کی ہوگی کسی نے دیکھیں یہ کر رہے ہیں اچھا چلو کر دیا کسی نے اب پتہ کیسے کریں گے اب ازالت میں مجھرم کھڑے ہوئی یہاں کھڑے ہوئے ہیں قتل کے مجھرم ان سے جس پوچھے ہیں آپ نے کہا میں نے قتل کیا ہے سر اچھا اور تم نے کہا کیا ہے سر میں تو ہم لوگ پیکنک گئتے ہیں سر اتنا پانی پی لمبا راستہ دو سر ہم پانی پیدے رہے پورے راستے سر اب سمندر دے گا سر پانی شش کی آوازیں دوسرا ایک ملک ہے ساؤت آسٹریلیا میں ساؤت آسٹریلیا کے اندر قانون ہے کہ اگر آپ نے کسی کے شادی میں خلل ڈالا دس ہزار ڈالر کا جرمانہ آپ کسی کے شادی میں مطلب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہونی نہیں چاہیے یہ اچھ نہیں لگ رہی بھئی جوڑی اچھ نہیں لگ رہی یا بریانی اچھی کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ شادی میں خلل نہیں ڈال سکتے اس لئے ساؤت آسٹریلیا میں شادیوں پھپو نہیں بلائی آتی خطرہ رہتا ہے وہ جرمانہ لگ جائے پھپو آگئی ہے ان باتوں کے بعد مجھے یاد آیا کہ ہمارے ساتھ ایک کمال گیسٹ موجود ہے ایسے گیسٹ جنہوں نے پاکستان میں گاڑیوں کے کاروبار گاڑیوں کی نالج اور گاڑیاں کیسے خرید رہی اور بیسنی چاہیئے یہ انڈسٹری ہی چینج کا ڈالی ایرڈائم شفٹ لے کر آگئے رہنی کار کیسے خیل کیا پاکستان پریس پتر ہی اپنے گاڑیوں کے چیزنی سلیل مائی سلیل مائی جا رہا ہیں مہین ایسا لگ رہا ہے آپ گاڑیوں کے مشایرے میں آئیں کیا گانا ماناہ سردی بہت زیادہ لگتی اور میں نے کہا کہ اپنا امر کے سیسے میں سردی لگوان سے بہتر ہے بندہ کابر ہوگی امر کے اور جسم کے کسی بھی سردی لگوانا جو ہے اور آپ سے ڈک کرنے کے لئے یہ بھی ہے اگر آپ کے سواہ زیادہ ڈینجرس ہو تو نیچے ڈک کر لیں تھوڑے در میں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں اس چادر کے نیچے بیٹھے ہوں بہت شاہ شاہ اللہ بہت حضرت سنیل بھائی گاڑیوں سے جو باپ کمیونٹی ہے اببو کمیونٹی وہ گاڑیوں سے اپنی اولاد سے تقریباً زیادہ پیار کرتی ہوتی مجھے یاد ہے بچپن میں میری گاڑی ایک بارش ہو رہی تھی پھر اگر لگائی جب تک وہ رکی تو کسی گاڑی کے اندر ہی بھج گئی تھی تو میں نے فون کیا اببا اببا گاڑی ٹھک گئی کیا جی گاڑی ٹھک گئی کیسی ہے گاڑی گاڑی کی پرواہ زیادہ ہے اولاد اور بچوں سے یاد آرہا ہے گاڑی سے کہ پاکستان میں گاڑی بچوں سے زیادہ مشکل ہے پیدا کرنا کیونکہ بچے تو ایک ٹائم فریم میں آرہے ہیں سال کے کم میں ہر دفعہ آرہے ہیں گاڑیوں کے جو بوکنگ کر رہا ہوں بارہ مہینے میں آرہے ہیں گاڑی کیا ہے چکر کیوں اتنی پرڈکشن کم ہے گاڑیوں کی گاڑیوں کے ساتھ پہلا جو تعلق آپ کہہ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں انگریزی مووی میں دیکھیں نا ہیرو کا تعلق جو کتے کے ساتھ ہوتا ہے پورا خاندان مارنے وہ کچھ نہیں کہتا کتا مر گیا کتا مارنے وہ کہتا ہے now it's personal گاڑیوں کے ساتھ لوگ کا تعلق ایسا ہے reason being ایک تو وہ بہت high involvement product ہے مہنگا بہت ہو گیا دوسرا جبھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو wait time ہے اس کی دو تین وجہ ہے پہلے تو ہمارے پاس excess demand تھی یعنی گاڑیوں کے دارے کام تھے پھر آہستہ آہستہ جب آنا شروع ہوئے آنا بھی جب شروع ہوئے تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ایک دم بھی foreign production شروع کر دیں گے but having said her پاکستان میں یہ ہے کہ production کی جو capabilities ہیں وہ تھوڑی limited تھیں پھر ہماری قوم پوری کو اور کوئی کام نہیں ہے ہر بندے کو زخیرہ اندوزی کرنی ہے رمضان آئے گا تو کیلے زخیرہ اندوزی کر لیں گے covid آئے گا تو ماس کر لیں گے اس طرح گاڑیوں کے اندر بھی یہی ہے کہ unfortunately یہ certain set of society ہے جو کہ ساری production کو اٹھا لیتا ہے market سے اور اس کی وئے سے shortage ہو رہتی but میرا خیال ہے اگلے ایک دو سالوں میں اگر میں بڑا openly predict کر سکتا ہوں کہ یہ on سے off پہ market چلی گے اچھا یہ جو ابھی on ہوتا ہے پہ مل رہی اور off pricing آہ تو یہ آج clear ہو گیا اچھا یہ جو on ہوتا ہے جیسے گاڑیاں خریدنے جاتے چھوٹے چھلڑ گاڑی اب تو بائکوں پہ بھی شاید on چل رہا ہے جی تو یہ جو on ہوتا ہے اس کو کوئی government regulation نہیں ہے government کہتی نہیں سٹے وازی ہو رہی یہ لوگ تو کاروبار کر رہے ہیں اس کا یہ گورنمنٹ کہتی ضرور ہے but on ایک ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے کسی کا بچہ غوا کیا اور آپ اسے پیسے مانگ رہے ہیں بہت اچھی example لیں دیتے ہیں آپ سنیل بھائی اس کا ثبوت کوئی نہیں نا آپ کسی کو فون کریں گے وہ on کے پیسے آپ سے لے گا کیش میں اور باقی پیوڈر لے گا اور نہ اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں جی مذہبی طور پر منع کیا گیا ہے زخیرہ اندوزی اس میں ہر قسم کے لوگ بڑ چڑھ کے حسن لے ایک important سوال سنیل بھائی پوچھیں چاہتا ہوں آج کل ایک controversy چل رہی ہے کسی ایک ایکٹر نے اپنے بچے کے ساتھ چھوٹی عمر کا بچہ ہے چار پانچ سال کا گاڑی گوب نے مٹھائی ہوئی ہے بچہ گوب نے مٹھائی ہے گاڑی نہیں اور گاڑی چلا رہے ہوں تو ایک اور influential personality ہے وسی مکرم ہمارے جو لیجنڈ ان کی وائیف انہوں نے اس پہ کومنٹ کیا کہ یہ خطرناک بات ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تو اگلے بندے نے کہا میں ایک پروفیشنل ریسر ہوں اور مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں اور سے اگزمپل دی کہ جو بڑے بڑے فائٹر ہوتے تھے وہ بھی یہ جو جانور وہ بیر ہوتا ہے اس سے لڑائی کر کے ایک تو بیروں پہ یہ ظلم ہو رہا تھا وہاں پر بیروں سے لڑائی کر کے وہ فائٹر بنا ہے یہ اگزمپل دی ایپل to ایپل کمپیرزن نہیں تھا مگر دیو تھنگ جیس میں نے آٹھ سال کی مور میں گاڑی چلانا سکھی کہ ہمارے اببہ نے سکھائی اس وقت بڑے فقر کی بات لگتی اور میرے خیال سے جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کسی کانٹروورسی ہے یہ تو بلکل ایک سکتے ہیں فلوٹ دلیل ہے کہ جی میں جو پروفیشنل ریسر ڈرائیور اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ have a license to kill آپ اپنے بچے کو بٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے بچے کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں باقی سڑک پہ اور لوگ بھی ہیں اگر وہ بچہ خودانا خاصا سٹیرنگ ڈا دے گا تو آپ کو یہ کس نے رائٹ دیے کہ آپ باقیوں کی زندگی خطرے میں دوسری بات انڈر ایج ڈرائیورنگ کا جاتا تعلق ہے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں ہمارے ملک میں ہواتین اکثر خاص طور پر جو گھروں میں میں کہتا ہوں کہ ان کو جو ڈیپینڈنسی ہے گھر کے میلز کے اوپر ہے یہ چھوٹے جا کے دہی لے آیا ہے وہ چھوٹا جا کے یہ لے آیا ہے اکثر موڈ سائیکل پر انڈر ایج بچے چھوٹے جا رہے ہوتے اور پھر جب ایکسیڈنٹ ہوئے تھا تو وہ ساری عمر کے لیے روتے رہتے کہ ہمارا بچہ چلا گیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے سنجھ بھائی آپ نے پھر جب سٹارٹ کیا اتنے آپ نے لگائے گاڑیوں میں اپنے بزنس کے مگر وہ سٹارٹ کیا بیسمنٹ سے یہ جتنے بھی سٹارٹ اپ ہوتے ہیں جو چل پڑتے ہیں یہ گیراج بیسمنٹ یہ ان سے کیوں سٹارٹ ہوتے ہیں یہ کھلی ہوا میں کیوں نہیں کام کرتے ڈر کیا لگتا ہے آپ لوگ انڈرگراؤنڈ کام ہوتا ہے آپ لوگ انڈرگراؤنڈ ہے میں تو ہمیشہ کچھ ایک ایجامپل دیتا ہوں کہ آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ایک تو سٹارٹ اپ کلچر میں ہوتا ہے کہ آپ ایک لین میتھرڈ پہ جاتے ہیں آپ نے خرچوں کو کام رکھتے ہیں اگر آپ اپنے ارد کی دیکھیں تو ابھی پاکستان میں کئی فیل سٹارٹ اپ کی اگزامپل ہیں جنہوں نے ملینز آف ڈالر لیے تھے بکاوز وہ خرچتے بھی ملینز کی طرح تھے اچھا یہ ایک اور بات ہے یہ کلیر کر دیجئے گا اکثر جب وہ سٹارٹ اپ تھے اب ناپتہ نہیں نام لے سکتے نہیں لیتے چلے گئے پاکستان سے بند ہو گئے لوگوں نے لکھا لوگ پاکستان کی اکانومی کی حالات دیکھو سب جا رہے ہیں یہاں سے یہ کلیر کر دیگا پاکستان کی اکانومی سے نہیں گئے میں یہ بڑا کلیر کر دوں کہ کئی لوگوں کو غلط فہمی ہمارے آپ کے سب سے ایزی اور فیشنیبل سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کے گینسٹ اس کے بول دو کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے سگنل ہم توڑے ہوں گے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کڑا ہم پھینکیں گے پاکستان میں یہ ہوتا ہے رشوت ہم لگائیں گے پاکستان میں یہ ہوتا ہے میرٹ کی دچیاں ہم اڑائیں گے پاکستان میں ہوتا ہے پاکستان کون ہے ہم ساری ہیں مطلب پاکستان کسی انٹیٹی کا نام تھوڑی ہم سارے ملکے پاکستان ملاتے ہیں تو وہ تو غلط ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ایگزٹ کیے ہیں جتنے لوگ ایگزٹ نہیں بھی کیے ہیں کرنے والے ہیں اس میں پاکستان کا بلیم نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں گے جی پاکستان میں حالات اچھے نہیں ہے یہ وہ تو پاکستان میں ایسی کمپنی ہیں جو کہ کئی سالوں سے ہے اور وہ چالی رہی ہیں تو کامیاب لوگ بھی اتر ہیں میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اور میں اپنا لائفٹائل دیکھیں پہلے سے بہتر ہے بہتر تو ہے جتنے لوگ کو دیکھ لے 90% گئی ہوتا ہے یہ آپ کے گھر ایک سائیکل تھی آپ موڈ سائیکل کرنے جتنا بہتر ہے کہ کچھ لوگ تو کینیڈا چھوڑ کے پاکستان واپس آئیں آتا ہے لوگوں نے نوکریان لینے کے لیے آئیں گے تو دیکھیں ایکزامپل آپ کے سامنے ہے تو میرے خیال سے پاکستان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے یہ تو کسی بھی اگر آپ انوائرمنٹ ییس دیر ار نوٹ کنڈیوسف کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ سٹرٹ اپ کے لیے کنڈیوسف انوائرمنٹ نہیں ہے بات یہ کوئی الہب ہے نہیں کہ آپ کام نہیں کر سکتے آپ کام جہاں بھی کریں گے میند کریں گے آپ کو رزلٹ بلیں آجا سنل بھائی یہ آرڈینس آئی بھی ان سے بہت باتیں کرنا یہ آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں یہ وہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس اپنی ایک بھی گاڑی نہیں ہے مگر پیس پہ سب سے زیادہ یہی دیکھ رہے ہیں یہ لوں گا یہ لے دیتا ہوں اس کا ڈاؤن گرا دیتا ہوں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم والکم اسلام کیا نام ہے بارڈنر میں نام جلید ہے جلید کیا مطلب ہوتا ہے جلید اس کا مطلب ہے مارکا 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 تو ہوگا یہ اس کا نام ہے مارکا مارکا مارے والا مارکا مارکا نہیں ہوتا یہ مارکا مارا فلانے نے مجھے ہوتا تھا جنگ رہتا تھا اس کا نام مارکا کیوں رکھا ہوگا آپ مجھے بتاو سنل بھائی آپ کا نام سنل میرا نام تابش میرے نام پہ تا خیر بڑی کانٹر اہا وہ چھوڑ دو میرا نام تابش چمک بریلینس تپش اس طرح مارکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ کوئی مارکہ کمال کی یہ کمال ہو گیا یہ یار یہ تو ہونہ ہی نہیں چاہیے تھا یہ ایسی چیز تھی جو ہونہی چاہتی ہے یہ ہو گئی مارکہ مارکہ پڑے کس نے رکھا یہ نا جہاں تک مجھے بھی تک یاد ہے میرا خیال امی جان یا اببہ جان دونوں نے مشورہ کر کے رکھا ہے مشورہ بندہ بھی ہوگا مارکہ بھی ان کا مشورہ بھی بندہ جس کا مارکہ اس کا مشورہ صحیح لگا آپ جلی مارکہ باتاو آپ نے اتنا وہ کیا ہے وہ سوال میرے سے بڑا بسخت والا ہے نای 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 ہاں بھائی مارکہ اسلام علیکم بھائی جان وہلیکم اسلام بھائی جان آپ سے کسی مکوی آپ کو کس ساتھی آپ کو کول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سر جب آپ مکینک اس کے لیے گاری کھریدنے جاتے ہیں مکینکے پاسر و مکینک آپ کو نہیں جانتا اور وہ آپ کو بنا رہا ہوتا ہے اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے یہ بالکل اے ون کنڈیشن میں ہے اور جبکہ آپ کو کیا آپ بلیف کر لیتے ہیں کیا آپ کے اندر فیلنگ اتنی آپ کو اجازت دیتی ہے اس پہ بلیف کر لیتے ہیں یا آپ ٹیسٹ ڈرائیب لیتے ہیں اس کی گیر میں پہلی بات تو آپ خود جاتا نہیں پہلی بات پہلے جاتا امیر آپ بھی تو اتنے ہیں امیر نہیں اسی یہ کہ ہم لوگ نے ایک سرویس بنا دی اس میں سارے آپ کو باتا پارکل اور گاڑی دونے کا بھی کام ہے آپ کے پاس دونے کا بھی کام ہے لیکن اگر میں چلا جو تو یہ قادت ہے پسلی میں کبھی کسی کو مو پہ کنفرنٹ نہیں کرتا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں اور یہ جنرلی میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی میں بھی برداشی کمی ہے ہم اگلے کو غلط پروف کرنے کے اوپر لگی رہتے ہیں وہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ کو پتا کہ آپ نے نہیں لینی آپ کو پتا کہ آپ نے نہیں لینی کہ میں نے گاڑی لے کر نکلا نہیں گاڑی مجھے پتا ہے میں نے زیرو مینٹر لی تھی میری گاڑی تھی ٹھکی بھی مجھے پتا ہے میں نے گاڑی بے چھنا ہی کے لیے تو روم پہ اور لکھنے میں بندہ لگ رہے ہیں کہ سچ اور حقی سے بات کرے گا آئے گا ایک تو گاڑی کے کام میں کراچی میں سپیشلی گھٹکا بہت انگولڈ رہتا ہے مکینے کو یا بے ہاں بونٹ کھو لیے بونٹ بناو ہے کبھی نہیں بنائے تو آواز دیکھو ٹک ٹک اس طرح کی جو چھچورے پنے ہوتے ہیں سنل بھائی گاڑی بیچنا ہو یا خریدنا ہو کیا کرنا چاہیے ہمیں اس میں دیکھے میں ہمیشہ کہتا ہمارے ملک میں جنرلی ایک کونسپٹ یہ ہے کہ جب گاڑی بیچنے آتے ہیں تو ہم سارے معصوم بن جاتے ہیں مجھ تو پتہ نہیں میں نے صحیح لی تھی جب لینے جانے ہوتے ہیں تو پورا پینڈ جا رہا تھا کوئی نیچے سے دیکھ رہا تھا کوئی کھٹکا آگے دیکھ رہا ہوتا ہے ہر بناہر بناہتا ہے ہر بناہر بناہتا ہے یہ سائٹ سے دیکھتے ہیں پینٹڈ ہے پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم لوگ جو لوگ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں کیا بات کرتی آپ تو جو سوسائٹی میں ہم لوگ کہتے ہیں certain taboos ہیں کہ جو گاڑی بیچنے والا ہے وہ ایسا ہے وہ وہ ایسا نہیں ہم ساری ایسے ہیں ٹھیک ہے آپ نے آپ پہ بلیو کرے ہیں یا جو سروسیز آویلیبل ہیں یا کسی کو لے کر جانے بھی ہے اگلی کی بات نہ مانے وہ کہہ رہا ہے بعد میں پھر ایک دور لڑائی ہوتی ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ اچھا آپ کی کمپنی سروس پروائیڈ بھی کرتی چیک کر لیتی گاڑی ایون آگے پیچھے سب چیک کر لیتے ہیں میرا خیال ہے پاکستان میں we were the first third party evaluators کہ آپ کسی بھی گاڑی کو چیک رہے ہیں السلام علیکم والیکم و السلام ہم کو بارہ سال باد مل رہے لیتے ہیں کیا نام ہے تمہارا My name is Laiba Oh Yes اور کیا کرتی ہو Laiba I'm a travelling agent Also I'm doing study Travelling agent Yes Travelling means tolia یہ سمجھے نا You're travelling agent یہ کیا ہوتا ہے I just want to tell you that I'm a travelling agent Travelling agent making bookings Oh nice Yes Very nice And also doing studies from VU and based on English literature What are you travelling agent What is your favourite destination? Favourite destination It's Canada Thawal is for Sunil So Assalamualaikum sir Assalamualaikum How are you? So I'm going I'm going I'm going I'm going I'm going I'm going about you He's going He's going He's going Sorry I've heard you When we were learning in school We were learning Laiba parking 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 We were learning A level two levels So translation You were writing 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 But you were writing 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 Up and down In life You were writing So this is our English That's why Urdu Okay Come to the point Come to the point I want to ask the question From Sir Sunil So it's Okay, sir You have so many cars So How many of you have How many of you have Let me 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 The You I I I I I I پوچھے گی مگر ہمیں لڑکیوں کا پوچھ رہی ہو آپ بتاؤ میں میں آراز ہوں نہیں یہ ویسے مسکنسپشن ہے آپ کو بتاؤ جب ہم جوان ہوتے تھے اس زمانے میں تو تب کہا جاتا تھا کہ جو باڈی بیلڈر ہوتا ہے اس کی پیچھے لڑکیاں ہوتی ہیں لوگوں نے بڑی باڈی بنانے ہی اس کے پیچھے لڑکیاں بھی ہوتے ہیں پھر پتا لگا کہ جیدے بال بڑے ہوتے ہیں پیچھے لڑکیاں ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ جن کے پاس گاڑی ہے تو ہم نے تو اس کو کیچ کرنا ہی کرنا ہے لائی با میں اور آپ کافی پینے آئے میں کالورسیشن چل رہی ہے one to one چلی جا رہا ہے یہ وہی مشورہ جو کہ کہ ہمارے والے مشورہ پر ہاں کھو لائی با تم میرے لئے کوئی اچھا تم کبھی ایسا دیکھتی ہیں گاڑی ہیں جس کے پاس زیادہ ہوتے تو تم بھاگتی ہیں اس کے پیچھے نہیں سر نہیں بھاگتی ہیں تو میں کیوں لگتا ہے لڑکیاں بھاگتی ہیں سر because i see this society mostly girls جو ہے نا مینے دیکھیں وہ پریفر کرتے ہیں نہیں بہتا میں بہت کم خواتین ایسا ہوتے ہیں لڑکے ہوتے ہیں یہ ٹرہلین ایجنٹوں کے پیشے لگ جاتے ہیں ٹرہلینڈا لے جانے کے دامے کرتے ہیں ٹرہلینڈا لے جانے کے دامے کرتے ہیں ٹرہلینڈا لے جانے کے دامے کرتے ہیں ٹرہلینڈا لائے مرسل ڈائی سی ایس کرو کمپیور سائنس very nice کوئی سوال لائے ہو جی پوچھو اسلام علیکم سر والیکم میرا سوال یہ تھا کہ سر کبھی کسی بڑے نے آپ پہ جملا کرسا ہے کہ آپ اتنی کاریوں کے نلاتے ہیں کبھی خود میں ناہلیا کریں یہ انسائیڈر انفومیشن کان سے آرہی ہے بیٹا آپ کو ستونل بھائی کے صاف جسم سے کیا کرنے کوئی ریزن ہوگا نا پوچھ رہا آپ ناتے نہیں ہے یہ انہوں نے پوچھے کہ کسی نے پوچھے اس نے یہ نہیں کہا کسی نے کون ہے وہ کسی آپ کے بڑے نے نہیں نہیں بیٹا کسی آپ کے بڑے نے میرے سے تو آپس کی بات ہے میرے سے بڑوں بڑوں کی امت رہی ہے سوال پوچھ رہی لیکن جواب میرے پاس ریڈی ہوتا ہے کہ بھائی بھائی ایسے ہیوں خیروں کی مو گندی ہوتے ہیں واہ چل بھائی میں آپ دونوں کے درمیان یہ معاملہ تیہ کر آ دوں اگلی بار جب بھی آپ نائیں اس کو بلالی یہ تولیہ پکڑا خدا رہا ہے گاڑی دھوئے تو بھی انہوں سے کہا کے مو دولا دیں ہاں ٹھیکے میرے بھائی ٹھیکی اسلام علیکم والیکم اسلام چاہنا آنا تو آنا مریم تو کوئی سوال لائی جی پوچھو سنیل سر اسلام علیکم میرے آپ سے یہ کوسٹن ہے جب آپ اپنی ایک کروڑ کی گاڑی پاکستان کی سرکوں پر لے کر نگلتے ہیں تو ان کی جو کھائیاں کھڑیاں ہوتی ہیں ان میں جب وہ ٹھکا ٹھک لگتی ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے بہت چک بیٹی یہ سوال لگتا ہے نیب کی طرح سے پلانٹی اس نے اپنی ایکٹنگ سکلز دینا ٹی بے آگے سب دکھا دوں گے کی سوال میں ایک روڑ کی گاڑی لے کر امیتا بھی آدھا ایک کروڑ کی اوپر کون پر نے گیا کروڑ کی گاڑی جب آپ لے کے نکلتے ہیں ان کو کہا کہ میرے پاس کروڑ پہ والی گاڑی میرے پاس نہیں ہے غلط انفرمیشن لگتا ہے میرے پیچھے پڑھ جائے کہ میرے پاس کوئی کروڑ پہ والی تو آپ کو بچکے لگتے ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے کیسا لگتا ہے سلو بھائی آگ لگ جاتی ہے بتائیں اچھا ویسا میں بتاتا ہوں میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں گاڑیوں کو اس کی کیا پرائیس ہے جب گاڑی کسی کھڑے میں لگتا ہے ویسے تو میں کوشش ہی کرتا ہوں کہ جب گاڑی چلا رہا ہوں تو بکوز میں لاہور شہر کے جام پل ہوں میں یونیٹیڈ سٹیڈ آف کینیڈا سے نہیں آیا مجھے جو ہے لاہور کے کھڑے یاد ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں گاڑی نہ مروں لیکن بشک جس مرضی ویلیو کی گاڑی ہو تو دکھ بڑا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر اپنے آپ کو گالی شہلیں دیتا ہوں اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا نام ہے پارٹنر اسمان علی کوئی سوال لائے ہو ہاں میرا سنویل سر سے سوال ہے اس نے اس طرح اچھا سارے سر مجھے کہہ رہے ہیں مجھے کوئی نے ٹائٹل نہیں دیا ہے ابھی تم لوگوں سے ایک دو سال بڑھ رہے ہیں اب یہ دیکھنا اب یہ دیکھنا ایک اور دو بارہ بھی ہو سکتا ہے کیا ہو گیا اسر ہے بلکل ہمارے جوک کو انجوائی نہیں کر رہا اب جیسی ختم کرنوں گا وہیں سے سٹارٹ کر رہا اچھا تو میرا سوال یہ تا اچھا سوال یہ ہے کہ اچھا پوچھ یار اسمان مذاہ کر اچھا میرا سوال یہ ہے کہ سوال اچھے اوپے بھائی سکرپٹ سے آگے بھی تو چل آگے چل رہا ہوں نہ آپ چلنے دیں مجھے اچھا میرا سوال یہ ہے کہ میں جب سا ہی جوابی تو کہیں اچھا بھی شروع کر بڑا سوال شروع کر سوال میں نے آپ کی کافی تسویرے اور ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس میں نا ماشاء اللہ سے اچھا تو کر لے سوال نہیں نہیں وہ وہ والی ویب سائٹ سے نہیں دیکھی لائیو دیکھیں لائیو دیکھیں تو تسویرے دیکھیں تو آپ کی ہر تسویر اور ہر ویڈیو میں آپ کے جو بال ہیں وہ بندے ہوتے ہیں ملے یہ جیسے گتنی ہوتی پیچھے ویسے ہی بندے ہوتے ہیں تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ بندے ہی رہنے ہیں تو آپ اسے کٹوا کیوں نہیں دیتے با ٹھیک کری لڑکے نے اگر ان کو بندی رکھنا ہے اگر ان کو آپ نے چادر اور چار دیواری میں ہی رکھنا ہے بڑا کیوں نہیں یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی گم گو آدمی ہو تو آپ کے زبان کٹوا کیوں نہیں دیتے بڑی بات کر گیا آپ کیا بڑی بات کر گیا لیکن جنرلی میں کوشش یہ کرتا ہوں بند رکھو اس کے سلسلے میں میری بیٹی ہے نا اس نے مجھے ایک وارننگ دی بھی ہے جس دن یہ کھلیں گے اس دن میرے بال کٹ جائیں گے اور مجھے کہ تو میرے بال نہیں کٹانے تو یہ ہمارا پیکٹ ہے آپس میں تو جس دن اس میں کھلے بال دیکھ لی اس دن وہ بال کٹا لے گی اس لئے ایک پیکٹ ہے آپس میں اس سے پہلے زبان اور بالوں سے آگے کچھ کٹنا شروع ہو بات آگے بات بھائی کو کٹا دیتے ہیں بھائی کو کٹا دیتے ہیں آخری سوال لیں گے ہم اسلام علیکم بھائی کو کٹا دیتے ہیں کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ کیا نام آپ کا میرے نمیز ڈیمرا نمیرہ کیا کرتی ہو تو میں ایم سی ایس کی سٹوڈنٹ ہوں ایم سی ایس کر رہی ہو یعنی ماسٹرز ان کمیور سائنس یایس بھائی پھائی بھائی پھائی تم تو لگ رہے ہیں انٹر کی سٹوڈنٹ ہو کی چھوٹی سی بہر حال کوئی سوال لائی ہو جی سر میرے کوسٹن آپ سے آپ جب فیمیل ایکٹریسز آتی ہیں آپ کے شو میں تو جیسے آپ کی ان کے ساتھ ٹون ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایمین آپ جیسے ان کے ساتھ آپ کا سمائل فیس اور آسر سنیل آئے میں ہیں تو وہ چیز دی نا ہمیں نظر آری جو آپ کی فیمیل ایکٹریسز جواب کی فیمیل ایکٹریسز جواب دیتے ہیں اس فرق کو کشی اور نے بھی محسوس کی ہے بھائی کیا بھائی کیا بھولو میں اس بار انہوں نے بھی اتنا سٹارٹ ایسا کیا کہ ایسا پیارا سوال پوچھیں گے ایسا لگ رہا تو ایم سی ایس کر رہی ہے کوئی ٹیکنیکل سوال ہوگا سوال ٹیکنیکل ہے آپ کو ایک دن یورکر آیا ہے یورکر آیا بالکل اور ٹوکرشر نہیں ایسا ہوتا ہے جب خواتین آتی ہیں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے اچھا یہ نہیں کہا تب بھی اچھا لگ رہا ہے صرف تب اچھا لگ رہا ہے سنیل بھائی سے تو اپنا روز کا ملنا جلنا ہے اب ریگلر فکسچر ہے نا وہ لائف کے تو آپ جو ہے وہ کلے کلے سے لگتے ہیں جی جو آپ کے فیس ایکسپریشن اور سنالگ اور وہ آج سر سنیل آیا ہے تو ان کے ساتھ مجھے وہ نہیں دیکھ رہا جا رب خود دیکھو آپ سنیل بھائی کو دیکھو اب وہ آپ یہاں ہیں اچھا میرے نام کے ساتھ بھائی ایسی لگا دی ہے جب خواتین کرتی ہیں آپ بھائی شروع کرتے ہیں ادھر آپ سے سریجی لگے میں تو اپنی نیت بتا رہا تھا اپنے حساب سے سائکے کے حساب سے نمک ڈالیں ٹھیک ہے تو میں یہ کہنا مرچے آپ مرچے ڈالیں جب آپ سنوے کو دیکھیا گوھر سے دیکھیں تو نہیں اب آپ امیجن کریں یا میں بھی شایات بیٹھی ہوں ٹھیک ہے اب اپنے ایمان سے بتانا بٹا خود بتاؤ تو دل پہ حاضر کو بتاؤ ہاں تابچ بھائی آپ حق پہ ہیں میں کہے تو آپ حق اور سچ پہ ہیں بتھائیں گے حاضر و حضرات اسی بات پہ وقت ہوا ہے بریک کا جلدی سے بریک لیجئے واپس آئیے اسنا منائے تو کہیں نہیں جائے گا تال یہاں پانچ کنٹریز اور ان کے نیشنل اینیملز کے نام بتائیے پانچ کنٹریز اور ان کے نیشنل اینیملز پاکستان مار خور انڈیا حرام خور رہتی بھائی آپ ویلکم بکٹو آسان منہ این ایزا محجود ہے گریڈ سنیل منج ایسا ہے سنیل بھائی کہ ہمارے ساتھ کیونکہ آپ آئے میں کار انتوزیسٹ بھی ہیں سنیل بھائی آپ کو کہا کیا جائے کار ایکسپرٹ کہا جائے کار انتوزیسٹ کہا جائے بزنسمن بزنس ٹائکون کہا جائے یا پیارا آدمی کہا جائے یا گاڑی دھونے والا پارکنگوالا کہا جائے کیا کہا جائے بزنسمن بزنسمن آپ اس سے اگری کرتے ہیں بلکب کار انتوزیسٹ بہت اچھی ٹرم ہے پاکستان میں تو سنائی نہیں دیتی تھی فائنلی آپ کے سنائی دیتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں کار ریسنگ پر ایک رپورٹ منتب کر رہے ہیں جیو کے نمائندہ خصوصی رمیز ریس آہ تینکیو تینکیو وری مچ تابش لیکن ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ مجھے آپ آر آر بھی کہہ سکتے تھے آر آر اور میرے دوست بھی ہیں قریبی بھو مجھے ٹرپل ایس بھی کہتے ہیں ٹرپل ایس ٹرپل ایس سپر سونک سپیڈ اچھا واقع وہ اس لیے کہ میری اپنی بڑی سپیڈ ہے لیکن فرنکلی سپیکنگ میں آپ کو بتاؤں یار میں آپ کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ آپ سنیل منج کو بین کر دیں سنیل منج کو بین کر دیں اگر آپ سنیل منج کو بین نہیں کریں گے تو میں پہمرا سے گزارش کروں گا کہ پہمرا آپ کو بین کر دیں کیونکہ جو آر ٹرائیڈ کے معاملے کے بعد یہ جو وائٹ رائز اپنا چلی تھی ہاں جی اس کے بعد سے یہ یہ شخص سنیل منج جو ہے وہ ریسزم کو پروموٹ کر رہا ہے یعنی ایسی چیز کر رہا ہے جس سے ریس پروموٹ ہو رہی جو ریس کو پروموٹ کرتا وہ ریسزم کو پروموٹ کرتا کسی صورت میں یہ قابل برداشت نہیں بھائی وہ ریسزم کو پروموٹ نہیں کرتے وہ گاڑیوں کی ریس کو پروموٹ کرتے وہ انسانوں کی نسل کو پروموٹ نہیں کرتے میں یہ کہہ رہا ہوں گاڑیوں کی ریس دیکھیں جو کوئی گاڑی کاروں کی ریس ہو یا گھوڑوں کی ریس ہو وہ کہتے ہیں نا ریس کو جو پروموٹ کرے گا وہ ریسزم کوئی پروموٹ کرے گا اسی لیے کہتے ہیں نہ کاروں کی نہ گھوڑ یعنی گھوڑوں کی نہ کاروں کی ریس ہے بکاروں کی چلتی موٹر سائیکل کا سٹینڈ نیچے کر کے جو چنگاریاں نکالنے والا سٹنٹ کرتے ہیں یہ ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے مجھے بتائیں نا یہ کون یہ پٹھے پٹھے باجے لے کے جو پوان پوان کر رہے ہوتے ہیں یہ ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے جو لوگ اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ جو فوت ہو گئے ہیں جو آج سے سو سال پہلے مجھے بتائیں یہ جو تھے اپنا کیا نام ہے ان کا سر سید احمد خان الطاف حسین الطاف حسین حالی کی بات کر رہا ہوں مرزا صدی اللہ خان غالب یہ لوگ بغیر ہیلڈی ایکٹیوٹی کے فوت ہو گئے مجھے بتائیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو گاڑیاں خریدنے کا شوق رکھتے ہیں گاڑیاں رکھنے کا شوق رکھتے ہیں شوق ووک کسی کو نہیں ہوتا طابش لیٹس بی کلیر اباؤوٹ اٹ میں آپ کو پہلے بتا دوں ہماری قوم کو بلکل گاڑی چلانے کا شوق نہیں ہے گاڑی چلانے کا شوق ہوتا کوئی ڈرائیور ہی نہ رکھتا لوگوں کو صرف گاڑی ہلانے کا شوق ہے یعنی کھڑی گاڑی کو ہلانے کا شوق ہے اکثر آپ نے دیکھو گا کار پارکنگز کے اندر کھڑی گاڑیاں ہل رہی ہوتی ہیں اور آواز آ رہی ہوتی ہے اوپر لگائے ہوتے ہیں بڑے بڑے لانڈے لپاڑے کچھے پہنے ہوا آئس کریمیں کھا رہے ہوتے ہیں یہ گاڑیاں لانے گن کو شوق ہے ان چیزوں کا ان کو کتہ ہی کوئی شوق نہیں ہے یار ہوتا ہے لوگوں کو شوق بھائی گاڑیاں خریدنے کا کسٹمائز کرنے کا انہیں ری سٹور کرنے کا ہوتا ہے شوق ہجیب بات کر رہا ہے میں صرف ایک چیز یہی دیکھ کے ان کے ریویوز بتاتا ہوں ان کے ریویوز کس کام کے ہیں مثال کے طور پہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کوئی اگر مطلب کسٹمائز کر لے تو کیا ہوگا سٹیرنگ سٹیرنگ کے اوپر آپ جالر لگا لیں گے جالر لگا لیں گے تو کیا ہوگا بھائی آپ نے سٹیرنگ سے گاڑی کو موڑنا ہے اس سے قتھک ڈانس کروانا ہے پھر آپ دیکھیں جی ووفر اس کے اندر ان ویڈ ساؤنڈ سسٹم ہے اس کے اندر ووفر لگا ہوا ہے او بھائی ووفر بغیرہ آپ کے اس وقت کام کے ہیں اگر تو آپ نے نیلم منیر کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھانا ہے اگر اس کو نہیں بٹھانا تو ووفر آپ کے کس کام کے ہے پھر آپ دیکھیں بتاتے ہیں جی یہ گاڑی ضرور لیں اس گاڑی کے اندر آپ ایک بٹن دبائیں گے سیٹ لیٹ جائے گی او بھائی لیٹنا ہی تو نہیں ہے میں پھر کہتا ہوں گاڑی میں لیٹنا نہیں ہے اگر آپ نے لیٹنا ہی ہے آرام ہی کرنا ہے تو چالیس ہزار رنٹ پہ فلیٹ لے لو چالیس لاکھ گاڑی پہ کیوں زیاد کر دو یہ تو لوگ ہیں وہ جو گمراہ کر رہے ہیں دیکھیں نا میں پوائنٹ در پوائنٹ ایسی لگایا ہوا ہے کہ یہ بہت بردست کولنگ ہوتی ہے ہمارے ایسی او گاڑی کو اتنا گرم ہی کیوں کرتے ہو میرا یہ سوال ہے گاڑی ان کی کالیاں بتا نہیں میری بات پہلے پوری مجھے بتائیں نا جب آپ کھڑی گاڑی کو گرم کرتے جاؤ گے ایکسی لیٹر دیتے جاؤ گے دیتے جاؤ گے گاڑی گرم ہو جائے گے آپ کو لوگوں کو ڈرائیونگ کا طریقہ بتانا چاہیے اور تھوڑی سی کولنگ آپ کو ایسی کے اندر چاہیے آپ نہیں کونسی اندر لاشیں تھنڈی کریں اور لاش پتابش ان کے ایک اور ریویو بھی آپ یہ دیکھیں یہ بتاتے ہیں جی بھائی آپ کو ہارس پاور پتا ہے آپ کو گھوڑے کی پاور کا پتا ہے آپ بول وہ حکیم پاگر نے جو سڑکوں دیواروں پہ لکھواتے ہیں مرد اور گھوڑا کبھی بوڑا نہیں ہوتا چلیں میں دوسری بات نہیں کرتا اپنے پھوپے کی بات بتاتا ہوں میرے پھوپہ نے ایک دفعہ گھوڑا رکھا کچھ ہی عرصے بعد گھوڑے نے میرے پھوپہ کو رکھ لیا بس اتنے ہی کے نا پھوپہ پے رکھ دیا کون رکھ دیا یہ تابش کے بچے یہ جانسن یہ آپ مرد اور حضرات میرے ساتھ موجود تھے رمیز ریس ایسی کبریج ہو رہی ہے گاڑیوں کے اوپر ریگولرلی سننل بھائی سننل بھائی گاڑی اور چائے آپ کے دو پیار ہیں کس کے بغیر گزارت کر لیں گے چائے یا گاڑی دونوں کے بغیر زندگی ہیں یا آپ چائے آپ کا بلیڈ گروپ ہے چائے پوزیٹیو چائے نہیں بلیڈ گروپ تو یہ بھی پوزیٹیو ہے تو یہ بھی پوزیٹیو چائے اور گاڑی یہ بھی پوزیٹیو آج ہم گیم کھیل لیں بچاؤ چائے اور گاڑی آپ کا پیار ہیں ان میں سے ایک چیز مشکل میں آپ کو بچانا ہے بچائیں گے کیسے ٹائمر لگاوا ایک منٹ کا اس ایک منٹ کے اندر آپ کو تین سوالوں کے جواب دینے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ بندہ اپنے آئیٹم کو بچا پایا ہو یہ دیکھ لیں یہ کھڑی آسٹن منی چلیل بھائی اس کو بچانا ہے آپ نے آسٹن کو پہلا سوال پنجاب کی پانچ سی ایمز کے نام بتائیے پربیز الائی شباز شریف اسمان بزدار غلام ایدروائی مانزور وٹو ہو گئے پانچ ہو گئے پانچ ہو گئے ٹھیک ہے روک دو روک دو ساتھ ایفریکن کنٹریز کے نام بتائیے ساؤت افریقہ ساتھ افریقہ اس کے نام نہیں آتا ہے میں بھائی پاکستان بڑی مشکل سے باہر جاتا ہوں ساؤت افریقہ سکر بھائی ٹائم ہوں تین کے نام بتا دو ساؤت افریقہ اور کونسی ہے افریقہ میں اور کیا ورلڈ کپ میں بھی تھی نائجیریہ ورلڈ کپ میں نے کوئی نہیں دیکھا نائجیریہ تھا ساؤت افریقہ تھا گانا تین ہو گئے نا رو چاپ آتا سیکھنڈ آئی بھی مبادر ہے لیبیا ہے میں کونسا گیا ہوں وہ ٹریول ایجند ہے میں نہیں ہوں پانچ کنٹریز اور ان کے نیشنل اینیمل کے نام بتائیے پانچ کنٹریز اور ان کے نیشنل اینیمل پاکستان مارخور ہاں ہنڈیا حرامخور سہی جواب ہے سہی جواب ہے میرا خال ہے کینگروو ہے آسٹریلیا آسٹریلیا آر آسٹریلیا کا کینگروو ہے نہیں ہے نہیں ہے چونے آسٹریلیا کو بنگلہ دیش کا کیا ہے بنگلہ دیش کا کیا ہے سبزی مجھلی تائگر تائگر سویل پای ایک بنا دو ارے ایک بہت چھ گاڑی ہے بہت چھ گاڑی ہے ارے ارے پھٹ کر رکیو نوک پہ رکاو ہے میرا خال ہے وہ انڈیا والے جواب پہ انہوں نے چھوڑ دی ہے پھر بھائی ایک بتا دو بہت چھوڑ دو دیکھو بنگلہ دیش بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش کا مچھلی بول دیا نا بنگلہ دیش کا مچھلی نہیں ہے یا ٹائگر ہے بنگالی ٹائگر ہاں صحیح کہہ رہے ہیں ایک بتا دو آخری آخری ہنٹ دیتا ہوں آپ کو ہنٹ دے رہاں بتا دو نیوزیلینڈ کا بتا دو بہت آسان ہے نیوزیلینڈ کیوی ادھر سے چھوڑ دیش بجھ گئی گاڑی بجھ گئی گاڑی بارہ سیکنڈ کے ٹائمر بھی رہتا تھا میں نے دیکھا ویسے ہیسٹری میں آپ کے شو میں یہ بچا نہیں پائے یہ دوستی آری چلی ہے دوستی آری پھر بھائی یہ سب کوئی انڈیا کر آ رہا ہے پاکستان میں میکنکس کا اپنا لینگویج بھی ہوتی ہے جیسے چیسی ہوتا ہے نا چیسی وہ کہتے چشس اگر آپ ان سے آگے کہ چیسی ہے تو وہ بولے گا کیا گالی کیوں دے رہے اس طرح کی بات کر دی ہم دیکھا در وقت ہوا ہے ایک بریک کا دیکھیں بریک کا وقت ہوا ہے تمہیں اس سے بریک لیں واپنے صحیح حضر نمانہ کی نہیں ہے ہم جوائنٹ فیلنی بھی رہتے ہیں بہنوں کے بچے بائیوں کے بچے تو جب بھی کوئی ڈرائیور آتا ہے میں تو زندگی میں کوئی ڈرائیور نہیں رکھا تو بچوں کے لیے ہوتا ہے وہ پریشانت ہے گاڑییں دیکھیں کتنی گاڑییں دھونی پڑیں گی میں اپنے خود دھون گا تو پچھلے دروں پر بین کے بچوں کا کوئی ڈرائیور آیا اس نے دیکھا وہ بیٹھا ہوتا میں ایک گاڑی دو تین میں آٹھ گاڑییں دھونی اس کے بعد میں تیار ہوکے دفتر کے لیے نکل لیا کہتا ہے ایک بات پوچھو آپ سے میں کہا جی آپ یہاں پارکنگ کا کام کرتے ہیں برادی آزاز ویلکم بیک ٹو آسنا منہ ایمے ساتھ موجود ہے سنیل بھائی سنیل بھائی سنیل بھائی خواتین جو ہے ان کو آپ سے بہت شکایت ہے ہمیشہ ہی رہتی ہے آپ یہ کہتے بھی ہیں خواتین کو مجھ سے بہت شکایت ہے تو کیوں نہیں چھوڑ دیتے یاد دیتے ہیں کیوں نراز رہتی ہیں آپ سے خواتین یہ ملٹپل ریزن ہیں اکثر بیویاں آپ سے نراز رہتی ہیں کس کی؟ یار یہ آج کل لڑکوں کی چل رہی ہیں لڑکوں کی بیویاں آپ سے نراز رہتی ہیں گھروں میں اکثر لوگ کہہ رہے ہوتی ہیں لڑائیاں کروا رہے ہیں لڑائیاں نہیں کرارہ رہے تو لڑکا لگاو ہے سنیل کو دیکھ رہے ہیں ہر جگہ بات روم بیٹھے تو سنیل چل لیں کھانا خادر کھانا بھی چل لیں بیویاں نہیں چل رہے ہیں تو وہ نراز رہتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے میاں کو نشے پہ لگا دی ہے اچھی بات ہے اس نشے پہ لگایا ہے کچھ اور دیکھیں مجھے دیکھ رہے ہیں اپنے بیوی نہ دیکھیں وہ بیوی دیکھیں لیکن بیوی کو ٹی بی پر تھوڑی دیکھ رہا ہے یار کچھ لڑکے تو گھر یا کے بولتے ہیں اپنی بیویوں سے رومینس کرتے میں کہہ رہے ہیں تمہارے اندر مجھے سنیل دیکھتا ہے اچھا کرتی ہیں خواتین شکایت کرتی ہے اے اکثر ہوتا ہے کہ جو لوگ ملتے ہیں مطلب اکثر لوگ ملتے رہتے ہیں بڑا پیار بھی کرتے ہیں بڑے عجیب جیب جگہ پہ لوگ بھی ملتے ہیں کبرستان میں تثریر کیچرے ہیں اور آجیب اumbing کے جگوں میں تیار کر رہے ہیں اسپتال میں تثریر کیچرے کبرستان میں کیچرے بندہ کہتے ہیں یہ ایدھر لان کیچو یہ انوک revenue ہوکر میں بھی ساتھ ہی چلا اس میں ہوتا ہے کہ خواتین کا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے باز یہ تحیل نہیں ہے یہ ہمارے گھر میں ہر طرف آتی رہتی ہے کوئی خاتون نے انہوں نے ٹی فیک دن کہہ دیا کہ یہ منحوس مجھے کہیں مل جائے وہ اگل دن میں ارسال فلائٹ پر دیں میں نے کہا میں وہی منحوس ہوں آئیے دعا کرتے یہ جنرلی ہوتا ہے کہ خواتین کو اعتراض آتا ہے کہ آپ ہی کی ہر وقت آواز چلتی رہتی ہے but i think that is also in a positive way اچھی بات ہے مجھے ایسا مجھے الٹی شکائے تھے مجھے اکثر لڑکے آکے بولتے ہیں ہماری بیگم دیروی دعب کی ویڈیوز دیکھتی رہتی مجھے الٹایا یہ بھی بری بات نہیں ہے مجھے اپریشیئٹ کرتے ہیں سنبھے یہ بتائیں آپ کو اپنی آواز خود بہت پسند ہے یہ میں نے سنا ہے آپ سے ایکزیکٹ اپوزیٹ ہے کیوں بری لگتی ہے یہ پتہ نہیں سمہو جب آپ بول رہے ہوتے ہیں اب آپ کو ریلائز نہیں ہوتا اور ایک تو میں بولتا بڑی سپیڈ میں اور بہت زیادہ بولتا ہوں consecutively بولتا رہے تو جب میں کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سمجھ میں آرہا ہے انہیں انہیں سارے خاموش ہیں اپریشیئٹ کر رہے ہیں لیکن ہوتا یہ کہ مجھے جب ہمارا کبھی ریو ہو یا کوئی انٹرویو بعد میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سے لگتا ہے مجھے بڑا عجیب سے لڑکے کا تاویز لے لئے مجھے بڑا عجیب سے لڑکے کا تاویز لے لئے مہبوب آپ ہے قدموں میں مہبوب ایکسی لیٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں اتنے ڈرائیور ہیں کہ اکثر لوگ آپ کو بھی ٹینشن میں ڈرائیور جلدیلی میں چاوی دیتے ہیں گاڑی نکالو میرے گھر میں الٹا ہوتا ہے بڑا ایک مزے کا واقع ہو پچھلے دنوں کیونکہ گھر میں ہم جوائنٹ فیملی بھی رہتے ہیں بہنوں کے بچے بھائیوں کے بچے تو جب بھی کوئی ڈرائیور آتا ہے خیر میں تو زندگی میں کوئی ڈرائیور نہیں رکھا تو بچوں کے لئے ہوتا ہے تو وہ پریشانت ہے گاڑییں دیکھ کے کتنی گاڑییں دھونی پڑیں گی میں اپنی خود دوں گا تو پچھلے دنوں بہن کے بچوں کا کوئی ڈرائیور آیا کتنی گاڑییں ہیں کون سا سٹوف گاڑییں گاڑییں کبھی ہیں میں گنتا نہیں ہوتا میرے پاس ساری پرانی گاڑییں اتنی ہیں کہ آپ گنتے بھی نہیں ہیں میرے ساتھ دسلائی ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ I take cars as humans ٹھیک ہے تو اگر let's say your parting ways with your old car آپ کے پاس کوئی پرانی گاڑی آپ کہتے ہیں یار میں بھیج دوں تو میں کہتا ہوں یار آپ مجھ ہی دے دیں ٹھیک ہے اور reason یہ ہے کہ نئی گاڑییں اتنی مہنگی ہیں کہ وہ آپ کی قوت خرید سے باہر ہیں اور اگر آپ پرانی جتنی بھی ہیں میری ساتھ سب کو بیچیں تو میرے خیال ہے نئی ایک نا ہے تو میں اس لیے پھر ان کو adopt کرتا ہوں پھر ان کو صحیح کرتا ہوں پھر ان کو پھر ان کو صحیح کرتا ہوں پھر ان کو پھر ان کو صحیح کرتا ہوں ایک سے restoration بھی کرتا ہوں پھرانی گاڑیوں تو اس لیے کرتا ہوں میں ہنڈز بھی دوں گا ٹھیک ہے وہ کون ہے یہ کیا ہے ٹائم کتنا ہوگا آپ کے پاس ٹائم ہے پانچ سوالوں کا جلدی کر میں لے گا یہ ہے اس کے اندر کوئل جیل ہے ہنڈا رکھے گی آپ کو ہاں ٹھیک ہے جیل بس بھائی بہتک بہتک اوبجیکٹ لگائیں گے سلیل بھائی کے لیے موجود ہے کریں جی شروع ہاں سلیل بھائی اوبجیکٹ لگ چکا ہے اچھا میں can i ask question now ہاں ہاں اچھا جگہ ہے کوئی ہاں نہیں جگہ نہیں ہے چیز ہے نہیں animal ہے ہاں 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 animal ہے اچھا چار ٹھانگیں دو چار 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 ٹھانگیں چار ٹھانگیں دو کانے کان دو ہی ہوتے سارے ہوتا ہے کچھ کانے بھی ایک کان والے وہ کیا کہتے ہیں ابھی ہم نے جو national animal بولے تھے ان میں سے ہے کوئی نہیں نہیں انڈیا کو تو بالکل نہیں ہے وفادار ہوتا ہے ارے ایسا نہیں ہے بہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ نہیں اڑنے والا نہیں ہے پلیٹ میں رہتا ہے پلیٹ والا ہنٹ صحیح ہے غلط ہے کس والا پلیٹ والا کس والا نہیں پلیٹ والا پلیٹ والا ہاں ہنٹ صحیح ہے بالکل پلیٹ میں رہتا ہے اکثر پلیٹ میں رہتا ہے اینیمل ہے اچھا سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا اور بالکل خان صاحب کی طرح ہے بڑے اپنے بارے میں بات کرتے رہتا ہے اپنے بارے میں بات کرتے رہتا ہے بہت بڑی ہنٹ ہے یہ ہے اس پہ غور کریں دیکھو طابش نہیں بہت بڑی ہنٹ ہے دیکھو وطابش ک mijnچے کہے کیا کہتے ہیں مجھے سب پتا ہے اب آگے چلو اسthint سے آگے چلوjoy واشرون میں بھی بھی پای جاتا ہے کیار مجھے اس باہر بتاؤ کون سے گھروں میں جانور بات روم میں ہوتے ہیں پلیٹ میں کون سے گھڑوں میں ہوتے ہیں پیڑ پہ نہیں کہہ رہا叫ہ پلیٹ بے کہہ رہا تھا پلیٹ میں کون سے گھر میں ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر میں تو پلیٹ میں کھانا ہوتا ہے اچھا ایسا ہی ہے کہ اس کا آخری ٹھکانہ اکثر باتھروم ہی ہوتا ہے اچھا کیڑا کیڑا ارے کیڑا کہاں کہاں چاہاں ٹاغوں والے کتنے کیڑے جانتے ہیں آپ کوکروچ ہوگا کوکروچ کی ملٹیپل ٹاغ ہیں چاری ہیں چاری ہیں پلیٹ میں نہیں ہوتا کوکروچ بکھی ہوگی گھر ساف ہیں لوگوں کے اب یہ آپ نے کہا باتھروم میں مکھی ہو سکتی باتھروم میں کوکروچ ہو سکتا ہے ارے ایفنچولی باتھروم میں ہوتا ہی ہے ہمارے باتھروم میں ریبٹ نہیں ہوتا ریبٹ نہیں ہے وہ عباسی لیٹ میں بھی نہیں ہے اچھا اس کے کان لٹکے ہوئے کان لٹکے ہوئے بکرا دمبا نائیں طالیاں بجھارہی ہیں بکرا ہے بکرا ہے لیکن تھوڑا لیڈیز میں می میں میں اچھا صحیح ہے یار hint آگے ہیں نا میں میں وہی سے ٹھیک ہے، بکری، بکری، بکری آگیا نا، بکری، بکری، بکری اچھی انٹ تھی نہیں تھی بہترین انٹ تھی بکری دیکھ لو، آپ کو بہت پیار سے دیکھ رہے ہیں پیاری بکری، ایک دم اسکیلنگ کرا کے آئی یہ تو ایسے بیرے سیلفی لی رہی ہے یوں گئی سرچ بے واپس پردہ ڈالیں، آپ کی آنکھیں ایک بار پھر بندوں کی دوسرے اوبجیکٹ آئے گا، اوبجیکٹ ہے یہ اچھا دوبارہ کھیلنا ہے ہاں ہاں جگہ ہے نہیں جانور ہے نا بابا چیز ہے ہاں نا چیز تو نہیں ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے دونوں سائیڈوں پہ ہے ایک سائیڈ کی چیز ہے کھانے کی چیز ہے نہیں دکھانے کی چیز انسان ہے نہیں نا انسان نہیں ہے انسان نہیں ہے، جانور نہیں ہے، جگہ نہیں ہے چیز ہے استعمال میں آتی ہے ہمارے روزمرہ کی استعمال میں روزمرہ میں آتی ہے اکثر لوگ بالکل استعمال نہیں کرتے کرنی چاہیے ملک اور قوم کی بھلائی اسی میں ہے کہ یہ استعمال کی جائے یہ آپ نے میرا ویک پوئنٹ ہے میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں یہ نہیں برداشتا ایک سکنڈ ایک سکنڈ رکھیں ابھی آپ جو سمجھ رہے وہ نہیں ہے یہ آپ کپڑوں پہ لگاتے ہیں نہیں یہ استعمال کی چیز ہے اور لوگ اکثر استعمال نہیں کرتے یہ استعمال کرنی چاہیے پاکستان کی عبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ استعمال کرنا ضروری ہے عبادی بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے جنجال برا ریفک بڑھتا ہے اس لیے استعمال کرنی چاہیے یہ پروڈیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے ایک سکنڈ جواب نہیں دے رہے اس طرف کیوں پہنچ جاتے ہیں اس طرح والی پروڈیکشن نہیں کہہ رہا ہے خالی پروڈیکشن ہے ایک لفظ پوچھا ہے پروڈیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے پروڈیکشن اور سیفتی ہیلمٹ ہے نہیں تو لوگ گاڑی کی چیز ہے پاکستان میں گاڑی کی چیز ہے گاڑی کی چیز ہے ٹیٹ بیٹ نہیں گاڑی سے بہار ہے گاڑی سے باہر ہے ذکر آیا ہے شو میں ذکر آیا ہے لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے لوگ استعمال نہیں کرتے آبادی سے بھی اس کا تعلق ہے اچھا یہ خان صاحب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کیا سب ساعدہ کیا لیتے ہیں وہ کیا لیتے ہیں سب ساعدہ خان صاحب یوٹن اچھا اچھا نہیں میں نے سکترول کرانی ہو سارے خان صاحب کے فین فین کی بات نہیں ہے ریالیٹی بتا رہے ہیں اس میں کیا اختلاف ہے کسی کو تو یوٹن لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاں روڈ سائن روڈ سائن گاڑی کی چیز ہے گاڑی کی چیز ہے سٹیرنگ ہوا نا پھر تو گاڑی کے باہر ہوتا ہے سٹیرنگ باہر سے یوٹن کیسے لے سکتے آپ گاڑی کے گاڑی کے اندر بیٹھ کے یوٹن لیتے ہیں نا سننل بھائی ہاں تو باہر کیا ہے اچھا چیز گاڑی کے باہر لگی بھی ہے تائر ہوگا پھر اور کونسی چیز ہے یہ یوٹن لیتی ہے یہ اس کو خان صاحب کیا کہ کنفیوز کیا خان صاحب سے آئے کہ بندہ سوچتا ہی کچھ نہیں پھر میں بتاتا ہوں اس کو سرفراز احمد جس طرح پاکستانی ٹیم میں سائٹ پر ہیں یہ بھی بالکل سائٹ پر ہیں چیشہ یہ ہے نا یہ تو آپ میں اتار لو غلط جواب ہے سننل بھائی یہ تھا یار یہ تھا یہ تو آپ دیکھو یار یہ ہے مزاک کر رہو مزاک کر رہو یہ نہیں تھا سائٹ میرے نہیں تھا سائٹ پر چائچ کر دیا ہے یہ تھا میں کہا سارے چیز خان صاحب پر چھوڑ دی ہے تو چاہتی ہے سننل بھائی شو اپنے اقتدام کو پہنچ چکا بہت اچھا کہلیا بہت مزایا ہاں سننل بھائی سب کی اپنی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں کسی کو گاڑی آگے سے اچھی لگتی ہے کسی کو پیچھے سے لگتی ہے ٹھیک ہے مگر اکثر میں نے دیکھا کہ جب لڑکوں کو بھرم دینا ہوتا ہے اپنی گاڑی کا تو وہ آگے کھڑے ہو کے تصویر کشواتے ہیں یہوں کر کے بلکہ کسی اور کی گاڑی ہوتی ہے اکثر اور لڑکے نا یہ جو ہمارے یہی سے لڑکی ہوتے ہیں یہوں کر کے پینڈ یہ اللہ پوز دیکھتے ہیں مگر آپ کا یونیک سٹائل ہے دیکھتے ہیں سننل بھائی کا یونیک سٹائل کیا ہے تصویریں کشوانے کا دکھائیے بھائیا جنل بھائی آپ کوئی قربانی کا گوشت ہیں آپ سی این جی کا سلنڈر ہیں آپ سٹیپنی کا ٹائر ہیں ڈکی نہیں کی رہتے ہیں آپ آپ اغوا ہوئے میں کیا اس کی لوجک یہ ہے کہ جب لوگ دوسروں کی گاڑی ساتھ تصویر کی جاتے ہیں آپ نے بولا کہ سامنے کھڑے ہوگی جاتے ہیں آپ دوسری گاڑی کی ڈکی میں نہیں گو سکتے بہت امپورنٹ پوائنٹ اور دوسرا میں ڈکی میں پورا آجاتے ہیں تو دوسرا میں ساتھ موجود تھے سنیل سرفراز منج بہت مزہ آیا مگر جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ میں ایک کمال کی بات ضرور کرتا ہوں عرستو جو ایک ارسٹوٹل اس کو انگلیش میں کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا جتنا آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں نولیج گین کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو جتنا آپ علم حاصل کریں اپنے سیکھنے کی لگن کو کبھی نہ چھوڑیے ہر وقت اپنا سٹوڈنٹ موڈ آن رکھئے ہر کسی سے بات کریں چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہو بچہ ہو غریب ہو امیر ہو کوئی اور کام کرتا ہو بڑا آدمی ہو ہر کسی سے بات کرتے وقت اس کے ایک ایک لفظ کو اس طرح سنیے جیسے آپ اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کسی درہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہی طریقہ ہے بڑے لوگوں کا گیارہ پشپن بجھ رہے ہیں اس وقت آپ کی بیگم کچھ کہہ رہی ہیں خدا کے واسطے کچھ سیکھیں حسنا مرائے پریجنٹ بائی سرف ایکسیل کا ٹائم یہی ختم ہوتا ہے آپ جلدی سوئیے صبح اٹھئیے پاکستان کے لئے کچھ ایسا کیجئے کہ پاکستان آگے بڑھے گوڈ نائٹ اللہ حافظ